بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سنگی دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا تل کی برداشت کے متعلق ہے چاہے وہ تل ہو یا تلی ہو تو یہ آلموسٹ سو سے ایک سو بیس دن میں جو اینہ پک کے تیار ہو جاتے ہیں تو بہت ہی پروفیٹیبل فصل ہے اگر اس کو پروفیشنلی طور پر ٹریٹ کیا جائے اگر اس کو جو اینہ اچھی انداز ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سو دن سے اوپر تل جائے گا تو تل کے نیچے والے پتے یہ پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے سٹک اوپر سے ہری ہوگی لیکن نیچے سے پیلی ہونا شروع ہو جائے گی تب آپ نے اس کی کٹائی کا سوچنا ہے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹر کو بھی پلس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹفکیشن یہ جیلڈ تل کی تقریبا پندرہ سے اٹھارہ مند تک آ جاتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی اس سے کامی جیلڈ آتی ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں تل کی جب اس طرح کی کنڈیشن بن جائے گی تو آپ نے اس کی جو ہے نا اس سے پہلے ہی کٹائی کروا کے جب نیچے والے پتے پیلنے ہونا شروع ہو جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا گٹھوں میں اس کو باندھ کے اور سیدھا کھڑا کر دینا ہے سپورٹ کے ساتھ دوب میں جو ہموار جگہ ہو اس جگہ پہ کھڑا کرنا ہے ان کو تاکہ جو ہے نا یہ کر کے ضائع ہونے سے بچ جائے تو اس کو تقریبا جب اچھی طرح سوک جائے تو پھر آپ نے جو ہے نا اس کو جھاڑنا ہے وہ آپ ہار ویسٹنگ مشین کے ساتھ تھریشر مشین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور مینوالی طور پہ لیبر کے ساتھ اور جڑائی کا مرلہ جو ہے نا یہ تین چار مرتبہ وقفے سے کرنا ہے تاکہ پوری طرح بھی جو ہے نا وہ حلی سے باہر آ جائے اور آپ اس سے اچھی سے اچھی جو ہے نا ایک کڑیل لے سکیں تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تینکو سو مچ اللہ حافظ جزاک اللہ